دوستو دنیا میں کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ ہر انسان کا دوسرا جنم ضرور ہوتا ہے مگر کچھ لوگ ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتے لیکن اس بات کو لے کے ماضی میں کچھ ایسی مثالیں دیکھنے کو ملی ہے جن کو دیکھ کے فیصلہ آپ کریں گے کہ گویا ایسا ممکن ہے یا نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ ایسے بچوں کی کہانیاں بتائیں گے جن کی پچھلے جنم والی باتوں نے لوگوں کو حیران پریشان کر کے رکھ دیا لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو انیس سو چھبیس میں انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہونے والی شانتی دیوی کو چار سال کی عمر میں ہی پچھلی زندگی یاد آنے لگی تھی انہوں نے بتایا کہ اس کا اصل گھر ماتھورا میں ہے جہاں اس کا شہر اس کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ چھ سال کی عمر میں اس نے ماتھورا بھگنے کی کوشش بھی کی تھی شانتی دیوی نے اپنی ٹیچر کو بھی بتایا کہ وہ اپنے بچے کی پیدائش کے نو دن بعد مر گئی تھی اور اس کے شہر کا نام کیدار تھا اس کی ٹیچر نے محسوس کیا کہ شانتی کا لہجہ ماتھورا کے لوگوں جیسا ہے نہ کہ دہلی میں رہنے والے کچھ عرصے کے بعد ہی شانتی کے گھر والوں کو ماتھورا میں کیدار نات نامی شخص کی معلومات ملتی ہیں جس کی بیوی لوتی دیوی کی نو سال پہلے اپنے بچے کے پیدا ہونے کے دس دن بعد ہی موت ہو گئی تھی اس شخص کو دیکھتے ہی شانتی دیوی نے اسے اس کی فیملی سمیت پہچان لیا تھا یہ بات گاندی تک بھی پہنچی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس کی شکل بھی لوتی دیوی سے ملتی ہے جس کا مطلب صاف تھا کہ لوتی دیوی شانتی دیوی کے روپ میں ایک بار پھر سے جنم لے چکی تھی دوستو سکوٹ لینڈ کے شہر گلاس گوو کے ایک لڑکے کیمرون مکولے کو بھی دو سال کی عمر میں اپنے پچھلے جنم کی باتیں یاد آنے لگیں اس کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق بارہ رزیرے سے ہے اور کیمرون کے ہر وقت اپنی پچھلی ماں کو یاد کرتا رہتا ہے اور اسے یہ بھی تھا کہ اس کے باپ کا نام شین روبرٹس ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ پچھلی زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ سے اس کی موت ہو گئی تھی انہی سبھی باتوں کو دے کے کیمرون کو بارہ میں اس کے بتائے ہوئے گھر لے جایا گیا جہاں اس کی سب باتیں بالکل سچ ثابت ہوئی تھیں اور وہاں جاتے ہی یہ اپنے کتے کو بھی پہچان لیتا ہے دوستو یہ بچہ تھائی لینڈ میں پیدا ہوا اور اس نے تین سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو بتایا کہ وہ بوا کائی نامی ایک استاد تھا جس کی موٹر سائیکل پہ سکول جاتے ہوئے گولی لگنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی اس کے بعد چنائی اپنے ماں باپ سے ایک نئے گاؤں جانے کی خواہش کرتا ہے جہاں بوا کائی کے والدین رہ رہے تھے کیونکہ وہ انہیں ہی اپنے اصل ماں باپ ماننے لگا تھا پھر اس کی دادی ماں اسے وہاں لے جاتی ہیں اور چنائی ایک گھر تک خود ہی چلتا گیا جہاں بڑی عورت اور بڑا آدمی رہ رہے تھے اس کے علاوہ حیران کن بات یہ ہے کہ بوا کائی کو گردن کے پچھلے حصے پہ گولی لگی تھی اور ٹھیک اسی جگہ پہ چنائی کا بھی پیدائشی نشان ہوتا ہے دوستو 1998 میں پیدا ہونے والے بچے کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی جسے دو سال کی عمر میں ہی سب کچھ یاد آنے لگ جاتا ہے جس نے جپان کے جزیرے آئیو جیما کی تصویر پہ اشارہ کر کے حیران کر دیا کہ یہی جگہ تھی جہاں اس کا جہاز گرایا گیا جیمز کے والدین نے جب ساری معلومات لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اس جگہ پہ ایک ہی جہاز گرا تھا جو کہ جیمز ہاؤسٹن جونئر نامی امریکن پائلٹ کی طرف سے اڑایا جاتا ہے اور نہ صرف اسے اپنے جہاز کی باتیں یاد تھی بلکہ جیمز یو ایس ایس نٹوما نام کے ایک بحری جہاز کے بارے میں بھی بتاتا ہے اس کی بات سچ نکلی کیونکہ اسی طرح سے پائلٹ ہاؤسٹن کی موت 1945 میں ہوئی تھی جیمز کو رات کے وقت خواب بھی آنے لگے تھے جن میں وہ جہاز کو آگ لگانے کے بارے میں بھی چکتا رہتا ہے اس کے ماں باپ نے جیمز کا کافی ساتھ دیا کیونکہ وہ اسے ان برے خوابوں سے نکالنا چاہتے تھے دوستو امریکہ کے رائن کو بھی چار سال کی عمر میں خواب آنا شروع ہوئے تو اس نے اپنی ماں سنڈی کو بتایا کہ وہ کسی اور جگہ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنی ماں سے زید کرنے لگا کہ اسے ہالی ووڈ لے جایا جائے رائن کو پرانی مشہور اداکارہ ریتا ہینورت کے ساتھ ملاقات بھی یاد تھی یہاں تک کہ اسے اپنی گلی یاد آتی ہے جس کے نام میں راک لفظ ضرور آتا تھا سنڈی جب لائبریری میں اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے لگی جس کے بارے میں رائن خود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے وہاں اس شخص کی تصویر بھی مل جاتی ہے سنڈی نے ریسرچ کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کا ماہر نفسیات سے علاج کروانا شروع کر دیا لیکن دو ہفتے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ رائن جس شخص کی بات کرتا ہے وہ مارٹی مارٹن نامی ایک ایکٹر تھا اور اس کے بارے میں رائن کی بتائی ہوئی ایک ایک بات بالکل سچ ثابت ہوئی دوستو جڑوہ بہنوں کی اس کہانی نے سب کو حیرت میں ڈال کے رکھا ہے جلین این جینیفر نامی یہ دونوں بہنیں اصل میں اپنی ہی بیمار جڑوہ بہنوں کا دوسرا جنم تھی جن کا نام جیکولین اور جوانا تھا جن کا جلین اور جینیفر کی پیدائی سے ایک سال پہلے ہی انتقال ہو جاتا ہے ان کے باپ نے گوھر کیا کہ جینیفر کے سر پہ ویسا ہی نشان ہے جیسا جیکولین کے سر پہ ظاہر ہوا تھا جب وہ بائک سے نیچے گری تھی اس کے علاوہ جینیفر کی ٹانگ پہ پیدائیشی نشان بھی جیکولین کی طرح ہی ہوتا ہے یہ فیملی چار سال بعد جب اپنے پرانے گھر گئی تو جلین اور جینیفر نے بتایا کہ وہ اس جگہ کو اچھے سے جانتی ہیں حالانکہ وہ پہلے کبھی بھی یہاں نہیں آئی تھی انہیں پہلے اپنے بہنوں کے کھلونے بھی یاد تھے بلکہ انہوں نے ان کے سکول کا نام بھی بتایا جہاں جیکولین اور جوانا پڑتی تھی دوستو یہ کہانی زیادہ پرانی نہیں جب دوہزار نو میں تین سال کے اس لڑکے نے ماں باپ کو بتایا کہ اس کی شناکت کچھ اور ہے اور اسے اپنی پچھلی قبر کی جگہ بھی یاد تھی ڈین نامی اس لڑکے کو یاد آتا ہے کہ اسے سر پہ کلہارا مار کے قتل کیا گیا تھا اور ٹھیک اسی جگہ ڈین کے سر پہ پیدائیشی نشان بھی ہوتا ہے ڈین اپنے والدین اور ڈاکٹر کو اپنی قبر تک بھی لے کے آ گیا اور پھر اس گاؤں میں چلا جاتا ہے جہاں اس کا گھر تھا ڈین نے اپنے ہمسائی کو یہ بات کہی کہ اسے یاد ہے کہ ہماری کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی تو تم نے مجھے کلہارے سے مار دیا تھا یہ سنتے ہی اس آدمی کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب ڈین کی بتائی جگہ پہ زمین خودی گئی تو وہاں کسان والے کپڑوں کے ساتھ ہڑیاں بھی ملتی ہیں کیونکہ وہ پچھلے جنب میں ایک کسان ہوتا ہے اور کھوپڑی کی اسی جگہ کلہاری کی لکیر بھی مل جاتی ہے جس جگہ ڈین کا پیدائشی نشان ہے دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسے لڑکے کی کہانی بتاتے ہیں جو کہ اپنے دادا کا دوسرا جنم ہوتا ہے ہرانی کی بات یہ ہے کہ سیم کے پیدا ہونے سے ٹھیک اٹھارہ مہینے پہلے اس کے دادا کی موت ہو گئی سیم نے اپنے باپ کو بتایا کہ وہ ان کے ڈائپرز بھی بدلتا رہا ہے اس کے علاوہ سیم اپنے باپ کو اپنے دادا کی ایسی باتیں بھی بتاتا رہا جو کہ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے حالانکہ سیم کو بھی یہ باتیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں نظر آنے والے کچھ ایسے حیران کن بچے جو اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتی ہیں جنہیں دیکھ کر آج فیصلہ آپ کریں گے کہ گویا انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے یا پھر نہیں تو انسان میں سے کس بچے کی کہانی آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی کیم